السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتاباً فيه ذکركم افلا تعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملت القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن بزرگان محترم برادران اسلام رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں اللہ جللہ جلالہو نے ہمیں مسجد کے اس مقدس ماحول میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اس پر اللہ جللہ جلالہو کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصل مسجد کے منتظیمین مولانا ڈاکٹر زیاور رحمان صاحب اور مولانا ڈاکٹر محمد احمد زبیری صاحب ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے مجھے آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے رمضان المبارک میں آپ حضرات اعتقاف کی حالت میں ہیں آپ کے لیل و نہار شب و روز یقیناً اعتقاف کی اس عبادت میں صرف ہو رہے ہیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں اللہ نے اس کو بہت سی عبادات سے ایک نسبت عطا کی ہے روزوں کی نسبت تراوی کی نسبت اعتقاف کی نسبت اور شب قدر کی نسبت ان نسبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو قرآن کا مہینہ بھی بنایا ہے اس کو قرآن سے بھی ایک خاص نسبت حاصل ہے رمضان اور قرآن کو باہم کیا نسبتیں حاصل ہیں رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے ان نسبتوں پر تو بات میں بعد میں کرتا ہوں لیکن ان نسبتوں کا یہ اثر ہے کہ جس قدر قرآن مجید رمضان کی ان بابرکت ساتھوں میں سننے سنانے کا موقع ملتا ہے اس قدر سال کے عام دنوں میں نہیں حفاظِ کرام اس کا زیادہ بہتر تجربہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو دہرانا ہو یاد کرنا ہو سال کے گیارہ مہینوں میں اتنا آسان نہیں لگتا جتنا رمضان کی ان بابرکت ساتھوں میں آسانی سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور اس کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے رمضان اور قرآن کی باہم نسبت کیا ہے پہلی نسبت تو یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہو نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں انبیاء کرام پر اس کے لئے اللہ نے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا حادیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے دس کے قریب صحیفے نازل فرمائے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے صحف ابراہیم یہ دس صحیفے اگر ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تو رمضان کی یکم یا تین تاریخ تھی اللہ نے یہ صحیفے نازل فرمائے اسی طرح صحف ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ جسے ہم تورات کے نام سے یاد کرتے ہیں تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تو رمضان کی چھے تاریخ تھی حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تو رمضان کی بارہ یا اٹھارہ تاریخ ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اللہ نے انجیل کے لیے بھی رمضان کے ایام منتخب فرمائے قرآن مجید آخری وحی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تو اس نزول کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا رمضان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان میں شب قدر کا اللہ نے انتخاب فرمایا قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا اس کا معنی یہ ہے اللہ نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اتارا تو یہ رمضان اور شب قدر تھا پھر لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہو چکا اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا تدریجاً نزول ہوتا رہا تئیس سال کے عرصہ میں تو قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے دور کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو سناتے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور پھر آج حفاظِ کرام قرآن مجید کا جو دور کرتے ہیں یہ اس دور کا تسلسل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے رہے تو یہ پہلی مناسبت ہے رمضان اور قرآن کی دوسری مناسبت جو احادیث مبارکہ میں نظر آتی ہے وہ مناسبت یہ ہے اللہ نے کچھ عبادات ایسی رکھی ہیں جو عبادات کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بندے کی سفارش اور شفاعت کرنے والی ہیں ان عبادات میں بطور خاص دو چیزیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائی ہیں کہ السیام والقرآن یشفعان لِلعبد کہ قرآن اور رمضان قرآن اور روزے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حضور کل قیامت کے دن بندے کی سفارش اور شفاعت کرنے والی ہیں رمضان کے روزے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا اس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھا رمضان کے یہ روزے بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ ان روزوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور دوسری چیز قرآن حکیم ہے کہ قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو نین سے روکے رکھا یہ رات کو ترابی میں مجھے پڑتا سنتا تھا قرآن مجید کہے گا کہ یہ رات کو اپنی راتوں کو میری تلاوت سے زندہ رکھتا تھا اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما یہ قرآن حکیم قیامت کے دن اللہ کے حضور بندے کی سفارش کرنے والا ہوگا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ القرآن شافعن مشفع وماہل مسددد قرآن مجید ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ جللہ جلالہ کے ہاں قبول کی جائے گی اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا بھی ٹالا نہیں جائے گا قرآن مجید اللہ کے حضور جھگڑا کر رہا ہوگا بندے کی کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی لیکن قرآن کہہ رہا ہوگا اے اللہ اس نے مجھ سے لو لگائی دنیا میں اس نے مجھے سینے سے لگایا اپنی جبیم پہ بسایا دن رات میری تلاوت میں مصروف رہتا تھا قرآن مجید بندے کے حق میں اللہ کے حضور جھگڑا کرے گا اور بندے کو سفارش کر کے جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا بلکہ ایک روایت میں اور آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کے آئزہ اقربہ اس کی تجہیز و تکفین کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیہ اس کو ایک صورت عطا فرماتے ہیں جو بندوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی قرآن مجید اس کے کفن اور سینے کے درمیان آ کر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے بندہ قبر میں پہنچتا ہے قبر کی ان تنہائیوں میں قبر کی ظلمتوں میں یہ قرآن اس کے لیے مونس قبر کی تنہائیوں ظلمتوں میں وہاں اس کا ساتھی بنتا ہے انسان تنہائی میں جا کر گھبراتا ہے تاریخی بھی ہو اور پھر آمال بھی اتنے امدانہ ہو تو وہ تنہائیاں ظلمتیں انسان کا وہاں کیا حال ہوگا لیکن یہ قرآن مجید قبر کی ان ظلمتوں میں قبر کی ان تنہائیوں میں یہ بندے کا ساتھی بنتا ہے اور پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ اسے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور قبر کی زندگی میں یہ قرآن اس کا رفیق اور قبر کی زندگی میں اس کا مونس ہوتا ہے منکر نکیر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے ہٹو ہم نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں جیسے آج اگر بندے کو کہیں تفتیش کے لیے بلایا جائے تو وہاں بندے کو تنہا کر کے اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں اور ایک گبراہٹ کی کیفیت بندے پہ ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں تم یہاں سے ہٹو ہم نے اس سے سوال جواب کرنا ہے قرآن مجید ایسا بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تم نے جو سوال کرنا ہے میرے سامنے کرو یہ قرآن مجید قبر کی زندگی میں بندے کے لیے مونس اور اس کا ایسا ساتھی بنتا ہے اور پھر آسمان سے اس کے لیے بستر کا انتظام جنتی بستر یہ قرآن مجید کر رہا ہوتا ہے یہ وہ قرآن ہے اللہ نے اس کو ایسا سفارش کرنے والا اور ایسا ساتھ نبھانے والا بنایا ہے تو قرآن مجید اور رمضان کے روزے ان میں باہم دوسری مناسبت یہ ہے کہ روزے بھی بندے کی سفارش کرنے والے ہیں اور رمضان بھی قرآن مجید بھی قیامت کے دن بندے کا سفارش اللہ کے حضور بنے گا قرآن مجید اور روزے کی تیسری مناسبت باہم جس کے یہ اثرات ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے آپ تراوی میں پڑھ رہے ہیں پھر رات کو قیام اللہ میں آپ محبت سے اور پورے مسررت اور سکون سے تین تین پاروں کی تلاوت قیام اللہ میں سن رہے ہیں قرآن مجید اور روزوں کی باہم تیسری مناسبت یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اسے تشبع بالحق حاصل ہوتا ہے شام تک کھانے پینے سے مستغنی ہو جاتا ہے کھانے پینے کی اس کو حاجت نہیں ہوتی کہ صبح سے شام تک وہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے خالق کائنات اللہ جللہ جلال وہ بھی کھانے پینے سے منززہ اور پاک ہیں ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے بندہ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں جب رہتا ہے کھانے پینے کے بغیر اس کو ایک قسم کا تشبع اللہ جللہ جلال سے حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اس تلاوت کے دوران بھی بندے کو تشبع بالحق حاصل ہوتا ہے اللہ جلل جلال سے اس کو مشابہت یہ مشابہت کیا ہے قرآن مجید اللہ جلل جلال کا کلام ہے کائنات میں ہمیں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں سورت چاند ستارے یہ پہاڑ یہ کہہ کشائیں یہ آبشار چرند و پرند انسان حیوان یہ جتنی بھی ہمیں چیزیں نظر چیز ایسی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے خود اسے تکلم فرمایا ہے اللہ نے اسے بولا ہے بلکہ اس کو یوں کہا جائے یہ اللہ کے باطن سے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے میں جو بول رہا ہوں یہ الفاظ یہ میرے اندر سے نکل رہے ہیں قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اللہ کے باطن سے اندر سے نکلا ہوا توفہ ہے جب انسان قرآن مجید کا کلام کر رہا ہوتا ہے یہ کلام بھی اس کے اندر سے نکل رہا ہے جو اس کی زبان بول رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بندے کو اس سے اعتبار سبھی اللہ جلل جلال ہو کے ساتھ ایک مشابہت حاصل ہو جاتی ہے تو قرآن حکیم اور روزوں کی یہ باہم مناسبت ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیں کسرت کے ساتھ قرآن مجید سننے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے قرآن مجید مسلمانوں نے کس طرح رمضان میں پڑھا قرآن مجید سے مسلمانوں نے کیسی لو لگائی ایسی امت میں ایسی شخصیات تو لا تعداد ہیں کہ جو ان کی زندگی کا عام معمول یہ تھا ہر روز ایک قرآن حکیم کی وہ مکمل تلاوت کیا کرتے تھے بے شمار امت میں ایسے لوگ ہیں آپ ان کے تذکرے پڑھیں محدثین فقہ مفسرین اہل اللہ جو ہر روز قرآن حکیم کا ایک ختم کیا کرتے تھے لیکن تاریخ میں چند شخصیات ایسی بھی ملتی ہیں امام عاظم ابو حنیفہ حضرت سعید ابن جبیر یہ دونوں حضرات تابعی ہیں حضرت عثمان غنی حضرت تمین داری یہ دو حضرات صحابہ ہیں یہ رات کو دو رکعت نماز نفل شروع کرتے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے دوسری رکعت میں دوبارہ سے قرآن شروع کر دیتے ایسی شخصیات تو بے شمار ہیں جو رات کو دو رکعت میں پورا قرآن لیکن یہ چار شخصیات جن کے میں نے نام لیے یہ ہر روز ایک رکعت میں پورے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تو ایک قرآن دن کو ایک قرآن رات کو ختم کرنے والی شخصیات بھی گزری ہیں حضرت امام عظم ابو حنیفہ امام دار الحجرہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت امام احمد ابن حنبل ان کے تذکروں میں لکھا ہے کہ ہر روز ایک ختم دن کو کیا کرتے تھے ایک ختم یہ رات کو کیا کرتے تھے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں چوبیس گھنٹے بھی پڑھتے رہیں شاید ہم ختم نہ کر سکیں تو یہ لوگ رات میں کیسے قرآن ختم کر لیتے دن کو کیسے ختم کر لیتے یہاں ایف سکس ون میں فاروقیہ مسجد ہے تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں وہاں گفتگو کر رہا تھا میں نے یہی یہاں فیصل مسجد کے خطیب بھی رہے اور اسلامی انیورسٹی کے صدر بھی رہے اچھے عالم تھے ڈاکٹر غازی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں آپ دونوں مل کر مجھے یہ سمجھائیں تو اس نے یہی مسئلہ رکھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا جائے یا ایک رات نے پورا قرآن پڑھ لیا جائے ڈاکٹر محمود غازی صاحب کہنے لگے اللہ غریق رحمت فرمائے کہنے لگے کہ جب میں نے قرآن مجید یاد کیا مجھ پر ایسے کتنے ہی دن گزرے ہیں میں رات کو نفل میں دس دس پارے میں پڑھا کرتا تھا اگر میرے جیسا آدمی دس دس پارے پڑھ سکتا ہے تو وہ مقدس شخصیات قرآن پڑھ پڑھ کر ان کی زبانیں اتنی قرآن پر چل چکی تھی وہ قرآن پورا پڑھ لیں تو ایسا کوئی ناممکن بھی نہیں ہے ہمارے سرگودہ میں ایک عالم گزرے ہیں میں نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ تین چار گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں مجھے تجسس شوق پیدا ہوا ان کی زیارت کے لیے گیا ان کی عمر اس وقت کوئی ترانوے چورانوے برس تھی اس وقت بھی وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہے تھے تو میں ان سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ سنا ہے فرمانے لگے ہا الحمدللہ اب بھی اس عمر میں قرآن پڑھنا شروع کروں تو چار گھنٹے سوہ چار گھنٹے اس میں قرآن پڑھ لیتا ہوں لیکن مستقل پڑھنے کا معمول نہیں ہے پڑھنا شروع کروں تو اب بھی چار گھنٹے میں سوہ چار گھنٹے میں تلاوت کر لیتا ہوں پورے قرآن کی یہ اللہ ان کی زبانوں کو چلا دیتے ہیں اس قدر مسلمانوں نے اس قدر قرآن مجید سے تعلق نبھایا قرآن مجید کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضہ جو قرآن مجید کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کتاب کا پہلا مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں فقر او جس قدر ہماری استطاعت ہمارے لئے ممکن ہو اس قرآن کو پڑھتے جائیں اس قرآن سے تعلق نبھائیں کہ یہ قرآن دنیا کی زندگی میں ہمارے دلوں کو پاک کرنے والا بنے قبر کی زندگی میں ہمارے لئے مونس بنے آخرت میں ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنے اس قرآن سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس بندے کے یومیہ معمولات میں تلاوت قرآن شامل نہ ہو اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے کل پرندے اس میں گھونس لے اپنے گھر بنا لیتے ہیں وہ گھر گن سے بھر جاتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے جس بندے کا یومیہ معمول تلاوت قرآن کا نہ ہو اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے دل بھی ویران گھر رہی ہیں وہ دل میل کچھ سے بھر جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم نے اپنے معمولات میں شامل نہیں کیا معمولات کا معنی یہ ہے جس طرح ہم نے یومیہ معمول بنایا ہے بچوں نے سکول جانا ہے جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کا معمول ہے بڑے ملازمت یومیہ معمولات میں شامل ہو اگر قرآن کی تلاوت یومیہ معمولات میں شامل نہ ہو کلبیت الخرب وہ دل ویران اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے اس دل کو آباد کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا یومیہ معمول بنائیں جب ہمارا دل ویران ہوگا اس میں آ کر شیعتین جنات میں پناہ لینی ہے انہوں نے اس دل کو اپنا مسکن بنانا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اجلا پاک اور صاف ہو وہ اندر کی قدورتیں اس سے زائل ہو جائیں شیعتین اس دل سے نکل جائیں اللہ کے انوار و براکات کا وہ مسکن اور مورد بن جائے یومیہ معمولات میں تلاوت قرآن کو شامل کیا جائے ہمارے یومیہ معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت شامل ہو یہ قرآن مجید سے محبت کا پہلا تقاضہ اور قرآن مجید کا ہم سے پہلا مطالبہ ہے قرآن مجید کا ہم سے دوسرا مطالبہ کہ قرآن مجید کو جہاں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو ہم سمجھیں بھی سئی آج ہم قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتے ہیں قرآن مجید کی محبت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے یقیناً قرآن مجید پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب پڑھنے اور سمجھنے کا موقع آتا ہے وہاں ہم تہی دامن ہوتے ہیں نہ پڑھنے کا معمول علامہ نے لکھا ہے کہ ہر روز کا معمول بنائیں چاہے آپ آدھا صفحہ پڑھیں چھے سطریں پڑھیں لیکن یومیہ معمول بنا کر تلاوت کریں اسی طرح قرآن مجید کا ہم سے ہم سے کیا خطاب فرما رہے ہیں قرآن ہمیں کیا خطاب کر رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ہم نے وقت نہیں دیا آج ہم دنیا کی زبانیں جانتے ہیں ہم معاش کے لئے کئی زبانیں سیکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اگر ہم نے نہیں سیکھی تو قرآن حکیم کی ہم نے زبان کو نہیں سیکھا قرآن مجید کو سیکھیں ہماری عمریں اسی برس کی ہو جاتی ہیں قرآن مجید کو ہم نے نہیں سیکھا قرآن مجید کے معانی اور مطالب ہم نے نہیں سمجھے قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے قرآن مجید کتاب انقلاب ہے قرآن مجید زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے لیکن ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں قرآن کے مضامین سمجھے ہی نہیں وہ ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لائے ہم اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے بس سواب حاصل ہو جائے ہم نے سن رکھا ہے کہ ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں ہم نے دس نیکیاں حاصل کرنے کے لئے دس دس نیکیاں قرآن مجید کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم نے سمجھنے کے لئے قرآن مجید کو ہم نے کبھی نہیں کھولا قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے تلفظ کا کیا معنی ہے کہ قرآن مجید ہم پنجابی اردو دان ہمارے جو برے صغیر کی جو زبانے ہیں ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں جب اس میں ذرا سے حرف کی تبدیلی ہو جائے اس حرف کی تبدیلی سے بسا اوقات معنی تبدیل ہو جاتا ہے وہ معنی کفر تک چلا جاتا ہے ہمارے ایک شاگر وہ اظہر میں پڑھنے گئے تو وہ کہنے لگے لطیفہ کہ مصری قرآن پاکستان میں جیسے آتے ہیں تو مصری قرآن مجید کی وفد پاکستان آیا تو قاری صاحب تلاوت بہت امدہ کر رہے تھے تو ایک بابا جی سامنے بیٹھے متاثر ہوئے بڑے تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو میرا دل ہیں میں اس کو کیا کہوں تو وہ ساتھی کہنے لگا میں نے کہا کہ آپ اس کو کہیں انت قلبی قوف انت قلبی قلب دل کو کہتے ہیں اب وہ بابا جی اس کاری صاحب کو کہنے لگے انت قلبی قلب کہتے ہیں کتے کو چھوٹا کاف جو کاف کراچی والا قلب کہتے ہیں کتے کو اور قلب قاف جو نکتو والا وہ ہے دل تو بابا جی تو یہ قاف اور قاف کا تلفظ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا انت قلبی اس کا معنی تم میرے کتے ہو تو وہ اچھے خاص کاری صاحب برم ناراض ہوگئے لند پڑے کہ تم نے مجھے گالی دی ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمارا قرآن اللہ تعالی معاف کریں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب ان حروف کا فرق نہیں کرتے قاف اور قاف کا فرق اسی طرح سین اور ساد کا فرق وہ ہمیں نہیں آتا زال زا اور زا کا فرق ہم نہیں کر پاتے ہمارے تلفظ میں وہ ایک ہی آواز نکلتی ہے اس سے معنی بدل جاتا ہے اور قرآن مجید کا صحیح تلفظ ڈاکٹر غازی صاحب اللہ غریق رحمت کرے انہی کی بات مجھے یاد آ رہی ایک مجلس میں وہ فرمانے لگے اگر ہم ہر روز ایک ایک حرف کو قاری صاحب سے سیکھنا شروع کریں قرآن مجید کے حروف تحجی تیز کے قریب ہیں ایک ایک حرف ہم یومیہ سیکھیں کہ اس حرف کی ادائی کی کیسے ہے انشاءاللہ ایک مہینہ میں قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے والے بن جائیں گے کہ کم سے کم قرآن مجید ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہوں اور اللہ کا کلام کچھ ہو ہم صحیح آواز صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے بنیں گے تو جو حضرات جنہوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو آج کی اس مجلس میں یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر روز ایک حرف کو سیکھنا شروع کریں گے کہ قرآن مجید کا یہ حرف کیسے ادا کرنا ہے انشاءاللہ یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں آپ کچھ حروف تو اس میں سیکھ لیں گے اور کچھ حروف اگر مکمل نہ ہوئے تو رمضان کے بعد آپ پابندی سے سیکھیں تو یہ آپ ایک مہینہ میں قرآن مجید کہ یہ حروف تحجی مکمل کر سکتے ہیں حروف تحجی آپ نے مکمل کر لیے انشاءاللہ آپ اللہ کا کلام ہی پڑھنے والے ہوں گے آپ کچھ اور نہیں پڑھ رہے ہوں گے قرآن کا معنی نہیں بگڑے گا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس انداز سے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں معنی اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب بھی ہم سیکھیں دنیا میں آج اگر کسی کا کوئی خط آئے کسی کی طرف سے اگر چائنہ کی زبان میں کوئی خط کسی نے وہاں سے لکھا ہے یا انگریزی میں کسی اور زبان میں اور جس کی طرف خط ترجمہ کراؤں کہ یہ خط میں کیا لکھا ہے پہلا مرحلہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے خط پڑھنا نہیں جانتا تو پڑھنے والے کو بلا کر وہ اس کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے اس کے بعد عمل کرنا تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس خط میں لکھا کیا ہے تو قرآن مجید اللہ کا پیغام آپ پیامبر وہ پیغام لے کر آئے لیکن آج تک ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں کہ پیغام ہے کیا تو یہ قرآن ہمارے اندر کیا انقلاب لائے گا ہم صرف سواب حاصل کر رہے ہیں لیکن ہماری زندگیاں ان میں قرآن مجید کوئی تبدیلی نہیں لارہا قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں یہ بھی غلطی ایک ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ہم قرآن مجید کے سمجھنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کوئی اردو ترجمہ کوئی اردو تفسیر ہم منگوال اور وہ اردو ترجمہ تفسیر ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہماری فہم جو کچھ ہم نے سمجھا ہم اس پر مسر ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ آیا قرآن کا یہ معنی ہے یاد رکھیں قرآن مجید کو آپ پڑھیں ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں لیکن کسی استاز کی نگرانی اور رہنمائی میں اس قرآن مجید سمجھتے تھے اس کی بے شمار مثالیں ہیں صحابہ اکرام تو عربی جانتے تھے آج بعض جگہ بینر لگتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ عربی پڑھئے قرآن مجید خود جانئے یعنی آپ عربی پڑھنے تو قرآن مجید آپ کو آ جائے گا یہ بھی ایک غلطی ہے صحابہ اکرام جو عربی جانتے تھے عربی جاننے کے باوجود صحابہ اکرام خود قرآن کو نہیں سمجھ سکے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے قرآن مجید کو سمجھتے تھے حضرت عدی ابن حاتم حاتم تائی کے بیٹے انہوں نے اسلام قبول کیا قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھٹک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یا رسول اللہ قرآن مجید میں تو ایک چیز خلاف واقعہ لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے حضرت عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے علماء مشائخ کو رب کا درجہ نہیں دیا قرآن مجید کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراء پڑے آپ نے فرمایا اے عدی کیا تم نے اپنے علماء اور مشائخ کو یہ اختیار نہیں دے رکھا کہ وہ حلال کو حرام قرار دے دیں انہوں نے کہا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جس چیز کو حرام کہہ دیں بس وہ حرام ہے جس حرام کو حلال کہہ دیں ہم اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام کا اختیار تو یہ اللہ جللہ جلال کا اپنا ہے اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا حتی کہ اپنے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا قرآن مجید کے اٹھائیس میں پارے میں آتا ہے آپ کے بارے تم نے اپنے علماء اور مشایخ کو یہ اختیار دے دیا یہی معنی ہے کہ تم نے ان کو اللہ کے علاوہ رب کا درجہ دے رکھا ہے تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر قرآن مجید صحابہ نہیں سمجھ سکے تو آج کے دور میں ہم احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے اس کی بیسیوں مثالیں ہیں قرآن مجید اگر ہم سمجھ رہے ہیں بعض اوقات کوئی تفسیر پڑھی کسی کا درست سنا تو بہت سی الجنو کا شکار ہو جاتے ہیں قرآن مجید آیات کے پسے منظر کو سمجھے اور شان نزول کہا جاتا ہے پسے منظر کو جانے بغیر بھی قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا اس کی بے شمار مثالیں ہیں ایک بڑی خوبصورت مثال آپ ہنسیں گے حیران ہوں گے کہ بدری صحابی عام صحابی بھی نہیں بدری صحابی حضرت قدامہ بن مزعون رضی اللہ سیدنا فاروق قدامہ بن مزعون شراب پی لیتے ہیں حضرت فاروق عظم نے ان کو طلب کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں تو وہ فرمانے لگے ہاں پی لیتا ہوں کبھی کبار تو حضرت فاروق عظم نے ان کے اعتراف پر ان پر حد جاری کروائی اور ان کی دلیل کو رد کر دیا ان پر حد جاری کی جو شراب پینے کی حد ہے اس کے بعد کہا کہ تمہاری دلیل کیا ہے تم نے کہاں سے اس کو حلال سمجھا حضرت قدامہ بن مزعون کا استدلال سمجھیں جب پسے منظر معلوم نہ ہو تو اس طرح کی الجنے ہو جاتی ہیں ہم قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑ رہے ہوں پسے منظر اس گہرائی میں نہ جائیں ہم اس کا غلط مفہوم سمجھ لیں اور پھر اس طرح بہت سے لوگ ملتے ہیں جی قرآن میں تو یہ آیا ہے قرآن مجید رسول اللہ کی رہنمائی کے بغیر بھی نہیں سمجھا جا سکتا احادیث کے بغیر پسے منظر کو جانے بغیر بھی قرآن مجید نہیں سمجھا جا سکتا حضرت قدامہ بن مزہون کا استدلال سمجھیں شراب کے حلال ہونے پر حضرت قدامہ بن مزہون فرمانے لگے قرآن مجید میں شراب کو رجس گندگی بھی کہا گیا ہے شیطانی عمل بھی کہا گیا ہے اس کی خامیہ نقائص بھی بیان کی گئے ہیں لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے لئیس علی لذین آمن وعمل الصالحات جناح فی ما تعیم ادامت تقو وآمن وعمل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک آمال کر رہے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں انہوں نے شراب اگر کوئی تھوڑی پی لئی انہوں نے استدلال کیا جناح فی ما تعیم کے لفظ سے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے نیک عمل کر لئے ان پر کوئی حرج نہیں انہوں نے جو شراب چکھ لی جو پی لی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے شراب پی سکتے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے استدلال کو رد کیا اور انہیں سمجھایا کہ اس آیت کا پسے منظر سمجھو کہ یہ آیت زندہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے وہ مسلمان جو فوت ہو چکے ہیں حرمت خمر سے پہلے شراب کے حرام ہونے سے پہلے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جب شراب کو حرام کیا گیا شراب کو رجس اور گندگی کہا گیا ناپاکی کہا گیا شراب کو شیطانی عمل کہا گیا تو بہت سے صحابہ پریشان ہو گئے کہ میرا بھائی شراب پیتا تھا لیکن شراب حرام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا میرا والد میرا بیٹا شراب حرام ہونے سے پہلے وہ فوت ہو ہوئی کہ یہ تو ان کے بارے میں تھی کہ جو فوت ہو چکے ہیں جو صحابہ بعد میں ایمان لائے ان کے سامنے یہ پس منظر آیت کا نہیں تھا تو ان کو الجن غلط فہمی ہو گئی تو حضرت فاروق عظم نے سمجھایا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں جو فوت ہو چکی ہے جو صحابہ ان کے اقارب رشتدار زندہ ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ایمان لائے نیک عمل کیے ان پر کوئی حرج نہیں انہوں نے جو شراب چکھ لی وہ فوت ہو چکے ہیں شراب اس کے بعد حرام ہوئی لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے تو آیات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بھی جاننا ضروری ہے پس منظر کو جانے بغیر قرآن مجید کی آیات کو نہیں سمجھا جا سکتا تو قرآن مجید کا دوسرا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو سمجھیں قرآن مجید کا ہم سے تیسرا مطالبہ کہ قرآن مجید کے احکام پر ہم عمل کریں قرآن مجید جہاں ہمیں روک رہا ہو ہمارے قدم وہیں رک جائیں جیسے گاڑی چلانے والا سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہو ایک سمجدار ہوشیار ڈرائیور جہاں وہ سرک اشارہ دیکھتا ہے اس کے پون فوراں بریک پر ٹک جاتے ہیں ایسے ہی ہمارے قدم فوراں رک جائیں جب ہم قرآن مجید کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے ہمیں روک رہی ہو فوراں ہمارے قدم وہاں ٹک جائیں سینا فاروق آزم کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی حکم آ جاتا سینا فاروق آزم فوراں وہی رک جاتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم یہ ہے جہاں بھی جس مرحلے پر قرآن مجید کوئی حکم ان کے سامنے آ جاتا کہ یہ حکم تو یوں ہے اور ہو یوں رہا ہے فوراں وہی ان کے قدم رک جاتے امام بخاری رحمت اللہ نے ان کے بارے میں یہ جملہ نکل کیا ہے تو یہ قرآن مجید کا ہم سے تیسرا مطالبہ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید پر ہم عمل پہ رہا ہوں قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا جائے اس کے سے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھے قرآن مجید کا ہم سے چوتھا مطالبہ کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو ہم دوسری اقوام تک پہنچائیں یہ قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن مجید کو سینوں سے لگائیں قرآن دیگر اقوام قرآن مجید کو جب کھولتی اور پڑتی ہیں قرآن مجید ان کے دل کو روشن کرتا چلا جاتا ہے کل ہی ایک جگہ میں گفتگو کے لیے گیا وہاں ایک طالب ملے جو جرمنی کے قریب ایک اور ریاست میں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے کہ وہاں مسیحی تبلیغی مشن آتے ہیں جو وہاں آ کر مسیحیت پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں ایک مسیحی عالم مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے وہ کہنے لگا کہ میں اسلام کے خلاف یہاں پر چار کر رہا تھا اور مسیحیت کی تبلیغ ایک عرصے سے کر رہا ہوں میرے دل میں آیا کہ قرآن مجید کو کھولوں قرآن مجید کی غلطیاں اس کی خامیاں ان کو نشانزد کروں اور لوگوں کے سامنے کمزور مسلمانوں کے سامنے یہ پیش کروں کہ یہ قرآن مجید غلط کہہ رہا ہے یہ غلطی یہ غلطی میں قرآن مجید کو اس کی غلطیوں کو نشانزد کرنے کیلئے پڑھنا شروع کیا قرآن مجید کو جون جون میں پڑھتا گیا میرے دل کے بند دریچے کھلتے چلے گئے اور قرآن مجید کی روشنی دل میں آتی چلی گئی میں نے ایمان قبول کر لیا قرآن آج بھی کتاب ہدایت ہے قرآن مجید کو پڑھا جائے قرآن مجید اپنا اثر دکھاتا ہے قرآن مجید اپنا اثر پڑھنے والے کو نہیں سننے والے پہ بھی قرآن اپنا اثر مرتب کرتا ہے قرآن مجید آج بھی اگر پڑھا جائے قرآن مجید کے انوار و براکات نازل ہوتے ہیں قرآن مجید سنا جائے اللہ کی رحمت برکت ان کا نزول ہوتا ہے ہمارے ہاں جامعہ محمدیہ ایف سکس فور میں یہ آج سے کوئی تیرہ چودہ سال پہلے کی بات ہے سویڈن کی سفیر انہوں نے رابطہ کیا کہ میں آپ کے مدرسے آروں کا وزڈ کر رہا ہے ہم انہیں ایک مدرسہ بھی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کے مدرسے کا انتخاب کیا ہے تو حضرت والد صاحب ہمارے ان سے بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ آپ جب آنا چاہیں آپ تشریف لائیں انہوں نے کہا ہم کل صبح آٹھ بجے آئیں گے صبح کے وقت وہ آگئے ہم نے انہیں مدرسہ کی کلاسیں دکھائیں طلبہ یہ پڑھ رہے ہیں یہ علوم یہاں پڑھائے جاتے ہیں اتفاق حفظ کی کلاس ہم انہیں نہ دکھا سکے انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوٹے بچوں کی کلاس دکھائیں ہم انہیں حفظ کی کلاس میں لے گئے تو میرے ذہن میں ویسے خیال آگیا کہ ان میں کوئی یہودی ہوگا کوئی عیسائی ہوگا میں نے بچوں سے کہا قرآن مجید کے وہ رکوع پڑھیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم ان کا تذکرہ ہے یہ رکوع پڑھیں چنانچہ بچوں نے تو ہم نے ان کے لیے مہمان خانے میں چائے کا انتظام کیا تھا وہ کلاس سے باہر نکلے تو مسجد کے سہن میں سفیر کے اردہ گرد سارے دائرہ بنا کے کھڑے ہوگئے ہم انتظار میں ہیں تھوڑی دیر کے بعد پانچ سات منٹ کے بعد وہ آئے وہ آ کر سفیر نے سوال کیا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید جب بچے تلاوت کر رہے تھے ایسے لگتا تھا اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے سیدھا ہمارے دلوں میں اترتی ہے اور دلوں میں ایک عجیب سا مزہ اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بچہ جب تلاوت روک دیتا وہ کیفیت ختم مہارے والد صاحب فرمانے لگے کہ آپ نے تورات اور انجیل کی تلاوت سنی ہے وہ کہنے لگے جی ہاں وہاں بھی کبھی یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ کہنے لگے نہیں تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی سچائی کی دلیل ہے کہ اللہ نے جیسے قرآن نازل کیا تھا آج بھی قرآن اسی شکل میں محفوظ صورت میں موجود ہے ذرہ برابر قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کہ یہ الفاظ بیائی نہیں اللہ کے الفاظ ہیں لہذا آپ کو یہ کیفیات محسوس ہوئیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کے انوار و براکات نازل ہوتے ہیں فرق اتنا ہے کبھی مشاہدہ ہوتا ہے کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا یہ ہمارا یقین ہے یعنی آپ جب تراوی میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں فرق اتنا ہے کبھی مشاہدہ ہوتا ہے کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا والے صاحب نے کہا اللہ نے آپ کو مشاہدہ کرا دیا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں یہ انوار و برکات نازل ہوتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کی دعوت دیگر اقوام تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے آج ہم نے قرآن کو آخری چند باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں آج ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا قرآن مجید پڑھا جائے ثواب ملے گا کوئی فوت ہونے لگے اس کے سرحانے بیٹھ کر یاسین پڑھ دی اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی قرآن مجید کوئی فوت ہو جائے اس کے لیے قرآن مجید پڑھ کر عیسال سواب کر لیا یاد رکھیں قرآن مجید کے نزول کا تنہا یہ مقصد نہیں ہے قرآن تو شفا تھا دلوں کی بیماری کے لیے اللہ نے شفا بنایا تھا ہم نے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر بیماروں پر دم کرنا شروع کر دیا تعویز لکھنے شروع کر دیئے اللہ نے تو اس کو دلوں کی بیماریوں دلوں کے روگوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا تھا قرآن مجید کو پڑھیں آج بھی غیر مسلم قرآن کو پڑھ رہا ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید سے وہ حقائق کائنات تک رسائی حاصل کرتا ہے وہ قرآن مجید پڑھتا ہے قرآن مجید سے کائنات کے رموز و اثرات ڈھونڈتا ہے وہ احکام دین کو سمجھتا ہے ہم نے قرآن کو صرف اس دور کی بات ہے آج سے یہ پندرہ سولہ سال پہلے کی پاپا روم نے جو عیسائی دنیا کے مذہبی پیش ہوا پاپا روم نے ماہرین معیشت دنیا بھر سے بلائے ان کو بٹھایا اس بات پر ریسرچ کرنے کے لیے کہ مستقبل میں معاشی بہران سے کیسے بچا جا سکتا ہے دنیا کو مالیاتی بہران سے کیسے بچایا جا سکتا ہے ماہرین معیشت بیٹھے کئی مہینوں کی غور و فکر اور تحقیق کے بعد انہوں نے جو رپورٹ مرتب کی جو پاپا روم کے نمائندہ نے رپورٹ پڑھ کر سنائی وہ رپورٹ یہ تھی کہ دنیا کو اگر آج غیر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں غیر ایک اور واقعہ جو شاید ہمارے دلوں کو جھنجھوڑے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ماہولیاتی آلودگی کے حوالے سے نیو یارک میں کانفرنس ہوئی کہ دنیا کو ماہولیاتی آلودگی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ آج ماہولیاتی آلودگی فضاء ہوا سانس لینے کے قابل نہیں پانی پینے کے قابل نہیں رہا پانی خراب ہو رہا ہے فضاء متاثر ہو رہی ہے ماہولیاتی آلودگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے مختلف مقالات پڑھے گئے برطانیہ کے موجودہ شاہ اس وقت شہزادہ شہزادہ چارلس اس نے بھی مقالہ پڑھا اس کے مقالے کا جو خلاصہ مختلف زبانوں سے ہوتے اردو زبان میں آیا شہزادہ چارلس کے مقالے کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کو اگر ماہولیاتی آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے ان اصولوں کو اختیار کرنا ضروری ہے جو ماہولیاتی آلودگی سے بچنے کیلئے جو تعلیمات قرآن حکیم دے رہا ہے آج غیر اقوام اس گہرائی تک قرآن مجید سے مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم قرآن مجید سے کتنی رہنمائی لے رہے ہیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں قرآن مجید سے ہمارا تعلق کتنا ہے ہم نے قرآن سے کتنا تعلق مضبوط کیا ہے قرآن سے ہم نے کتنا تعلق جوڑا ہے قرآن مجید کو ہم نے کتنا اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے یہ قرآن جس پر اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے آج ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ کیسا جوڑے ہوئے ہیں اللہ جللہ جلال ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں رمضان المبارک کی جو بابرکت ساتھ باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پوری طرح ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالی یہ برکتیں نصیب فرمائیں آخری اشرا چل رہا ہے اتق من النار جہنم کی آگ سے آزادی کا اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی آزادی نصیب فرمائیں اللہ تعالی یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور بالخصوص رات کی گھڑیوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے حضور گھڑ گھڑائیں اللہ ہمیں پوری امت کو معاف فرمائیں اللہ ہمارے اہل خانہ ہمارے خاندان کی خطاؤں کو معاف فرمائیں آج بہت سے آثار حالات ایسے لگ رہے ہیں جیسے اللہ جلال کی ناراضگی چل رہی ہے اللہ تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائیں ہمیں زلزلوں سے بہرانوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں وطن عزیز پاکستان کو ہر طرح کے بہران سے اللہ محفوظ بنائیں اس کو اسلام کا قلعہ بنائیں یقیناً آپ حضرات احتقاف کی حالت میں جو دعائیں فرمائیں یہ دعائیں یقیناً قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی آپ کی یہ دعائیں اللہ تعالی جتنے بھی غیر محتقی فین ان کے حق میں اللہ نے قبول فرمائیں وما لئینا اللہ الملاغ المبین